جے شری رام جے شری باغیشور والا جی مہراج کی جے میرے پیارے دوستو اس ویڈیو کے مادیم سے آج آپ کو سمپونڈ اور صحیح جانکاری پرابط گئی کیونکہ باغیشور سرکار نے سویم جانکاری اپڈیٹ کری ہے جس لیے آپ کو بتانا آوشک ہے اور اس ویڈیو کو آپ اسکپ نہ کریں اور اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں جس سے آپ کو صحیح اور پرمارک جانکاری پرابط ہو سکے تو بات کرتے ہیں باغیشور سرکار نے کون کون سے پروگرام دیپا ولی کے دھام پر جو باغیشور دروال لگے گا وہ ہے کون سی تاریخ کو لگے گا اس ویڈیو کے مادیم سے آج آپ کو سمپونڈ اور صحیح جانکاری پردان کری جائے گی آپ کو کوئی اور دوسرا چینل دیکھنے کی آوستکتہ نہیں پڑے گی آپ سے گجاری سے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں جس سے آپ کو سمپونڈ جانکاری مل سکے میرے پیارے دوستو بات کرتے ہیں اس سمیں گردیو چھے نمبر سے لے کر آٹھ نمبر تک اورنگواج مہراشت میں دب دروال اور سری حنومنت قطع کر رہے ہیں وہاں سے کڑنے کے بعد میں گردیو آٹھ کی رات کو دھام پر آ جائیں گے آٹھ کو وہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور نو کو دھام پر آ جائیں گے اور نو کو بارہ وجہ کے بعد میں دھام پر دب دروال پرارم کر دیں گے نو نمبر کو اور دس نمبر کو دھام پر دب دروال لگائیں گے گردیو دب دروال لگانے کے بعد میں ان کا جو آگامی جو کارکرم ہے نمبر سے وارہ نمبر تک ہے یہ دیپا والی پوجن کا کارکرم ہوگا اگر آپ گروہ جی کے ساتھ میں دیپا والی منانا چاہتے ہیں تو آپ دھام پر جا سکتے ہیں ان کے درسن کڑ سکتے ہیں یہ کارکرم گیارہ نمبر سے وارہ نمبر تک چلے گا دیپا والی منانے کے بعد میں باغیس و سرکار دھام سے روانہ ہو جائیں گے سادنہ کرنے کے لیے کیونکہ سترہ تاریخ کے بعد میں دھام پر چناب ہونے والے ہیں جس کارڑ سے باغیس و سرکار اس بیچ میں تیرہ تاریخ سے لے کر انیس تاریخ تک کوئی بھی کسی بھی پرکار کا دب دروار نہیں لگائیں گے ہم نے ایک ویڈیو میں پہلے بتایا تھا کہ اٹھارہ انیس کو دھام پر دب دروار لگے گا لیکن دب دروار دھام پر گروہ جی نے کینسل کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ویڈیو کو دیکھنا اور جانکاری پراب کرنا پرم آوشک ہے سادنہ کے لیے گروہ جی اگیاتواس کے لیے روانہ ہو جائیں گے بارہ تاریخ کی رات کو گروہ جی دھام سے روانہ ہو جائیں گے اور تیرہ نومبر سے لے کر انیس نومبر تک گروہ جی اگیاتواس سادنہ کے لیے چلے جائیں گے کہاں پر جائیں گے ابھی انہوں نے نہیں بتایا ہے لیکن آگے والی ویڈیو میں آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا دیں گے کہاں پر گروہ جی جائیں گے سادنہ کے لیے تیرہ نومبر سے انیس نومبر تک گروہ جی دھام سے روانہ ہو کر سادنہ کریں گے انشتان پر آرم کریں گے ہنمان انشتان پر آرم کریں گے اب بات کرتے ہیں باغیسور سرکار دھام پر دروار کون سی ڈیٹ میں لگائیں گے وہاں سے آنے کے بعد میں اگلا جو دب دروار جو لگے گا اور سری ہنمند قطع ہونے والی ہے وہ ہے مہاراشت پونے میں ہونے والی ہے اور یہ ہے جو قطع ہے 20 نومبر سے لے کر 29 نومبر تک چلے گی اس میں ایک دن کا باغیسور سرکار دب دروار بھی لگائیں گے پونے مہاراشت میں کہاں پر یہ دب دروار لگے گا آپ چینل پر جا کر ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں سمپونڈ جانکاری اس میں دی ہوئی ہے پونے مہاراشت سے آنے کے بعد 22 تاریخی رات کو باغیسور سرکار دھام سے روانہ ہو جائیں گے 23 تاریخی رات کو باغیسور گروہ جی مہاراشت سے روانہ ہو جائیں گے اور 23 تاریخی رات کو گروہ جی دھام پر آ جائیں گے 23 سے 25 نومبر تک دھام پر دب دروار لگے گا لگاتا تین دن تک دب دروار لگائیں گے گروہ جی 23 24 اور 25 کو دھام پر دب دروار لگے گا اگر اس بیچ میں اگر آپ کو آنا ہے تو آپ آسانی سے دھام پر آ سکتے ہیں گروہ جی باغیسور سرکار نے اگر چاہا تو آپ کی بھی 8 جی لگ جائے گی اور آپ کا بھی پرچہ بن سکتا ہے اگر آپ 23 سے 25 کو یہ دب دروار لگے گا دھام پر تو آپ ایک دن پہلے آ جائیے جس سے آپ کا آپ وہاں پر پوری بیوستہ کو دیکھ سکیں آسانی سے اور وہاں پر اچھے سے آپ 8 جی بالا جی میں وہاں پر دھگا سکیں اس لئے آپ ایک دن پہلے آئیے جس سے آپ کو پوری جانکار وہاں پر مل سکیں 25 نومبر کے بعد میں باغیسور سرکار سری حنمند قطع گاندی دھام گجرات میں کریں گے گجرات میں گاندی دھام میں یہ قطع کہاں پر ہوگی اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ کونسی جگہ پر ہونے والی قطع ہے اس کے بارے میں سمپونڈ ڈیٹیل میں بجانکاری دیں گے کھانے پینے رہنے کی بیوستہ کیا ہے یہ سری حنمند قطع 26 نومبر سے 30 نومبر تک لگاتار چلے گی اور اس میں ایک دن کا دب دروار بھی لگے گا دعا سکڑتے ہیں آپ کو یہ ہے سمپونڈ جانکاری صحیح لگی ہوگی اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو کومنٹ کے مادیم سے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کا اگر ہم نے آپ کا کومنٹ پڑھ لیا تو ہم آپ کو اس کا ریپلائی کریں گے آپ سے بتانا چاہیں ویڈیو کو آپ پورا دکھا کریں اس کی اپنا کریا کریں کیونکہ اس ویڈیو کے مادیم سے باقیزوہ سرکار کی پورے نممبر کی سمپونڈ اور صحیح پرماڈک جانکاری آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ کو کومنٹ میں کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کا ہردک سواگت ہے ستہ آپ لوگوں سے بتانا چاہیں جو جن لوگوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کر رکھا ہے وہ چینل کو سسکرائب اوشک کر لیں کیونکہ یہاں شیع جیسے ہی ویڈیو ڈالی جائے گی وہ آپ کے موبائل پہ پرابط ہو جائے گی اور آپ آسانی سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور دروار اور دھام کے بارے میں سہی اور پرماڈک جانکاری پرابط کر سکتے ہیں اس لئے چینل کو سسکرائب کر کے رکھیں اور اگلی ویڈیو میں ملیں گے اس کے لئے جائے شریرام جائے شریو وگیشور والا جی مہاراج کی جائے